پاکستان میں غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ حتمی ڈیڈ لائن دیے جانے کا امکان وزیر آزم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر اپکس کمیٹی کا اجلاس ذرائع کے مطابق آنمی چیف نے اجلاس میں زور دے کر کہا ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاہ و بیبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیا مفاد سے مقدم ہے اپکس کمیٹی کا دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی جاری رکھنے دہشتگردی اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی ڈیڈ لائن تک اساسے بیچ کر اپنے وطن واپسی کے بابند ہوں گے ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدر اور جائیدادیں قرب کر دی جائیں گی ماشاء اللہ لگتے ہیں تو آپ لوگ ہتھیار پھینک دیتے ہیں یہاں کئی تصاویے لگی ہیں پھر ہم حلف بھی بھول جاتے ہیں پارلیمن جب قانون بناتی ہے تو آپ آ جاتے ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کا درخواست گزار کے وکیل حسن عرفان سے بقالمہ سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر آکٹ کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سمات چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ نے کتنی مرتبہ ماشاء اللہ کو سپورٹ کیا کیا آپ اگلے مارشل لوگ کا ہم سے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں دنیا میں ہر قانون میں اپیل کا حق ہے آپ کو اس قانون سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 183 کا اختیار غیر معمولی ہے یہ کسی اور ملک میں نہیں اگر سپریم کورٹ کو غیر معمولی اختیار دیا جا سکتا ہے تو کیا واپس نہیں ہو سکتا پہلے بھی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو اختیار دیا ہے اب اسے بدل رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے کیا زیادہ دماغ مل کر سوچے تو بہتر ہوگا یا ایک چیف جسٹس فیصلہ کرے تو بہتر ہوگا موجودہ ایکٹ سے چیف جسٹس کے اختیارات کیسے کم ہو رہے ہیں یہ سمجھائیں اگر اپیل کا حق دے دیا گیا ہے تو کیا قیامت آگئی کیا اپیل کا حق دینا غلط ہے سنگین غداری میں بھی متاثرہ فریق اپیل کرے گا آپ ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں سیاسی جماعت برابر میں پارلیمنٹ میں یہ خوبصورت بحث نہیں کر سکتی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کا پی ٹی آئی کے وکیل سے سوال کہا پی ٹی آئی نے اپنا موقف پارلیمان میں کیوں نہیں اٹھایا پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ تحریک انصاف کے ہر اقدام کے ذمہ دار نہیں چیف جسٹس نے پوچھا پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ایکٹ سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان وکیل نے کہا ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں انہیں ہدایات ہے کہ ان کے موقع شاید دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس خانون سازی سے فرق پڑے گا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایسے کیسز میں آپ کو ہدایات نہیں ہوتی آپ عدالت کی معاونت کے لیے ہے بنیادی سوال یہ نہیں کہ اپیل فرہم کی جا سکتی ہے یا نہیں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ اکار کیا ہو جسٹس اجاز الحسن کا سوال کہا 184 کی اپیل اگر 185 آرٹیکل میں نہیں دی تو یہ آئین سازوں کی منشاہ تھی اگر اب یہ اپیل فرہم کرنی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کرنا ہوگی چیف جسٹس نے کہا آپ بار بار ترمیم کا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے زفر علی شاہ کیس میں پردے واحد کو اختیار دے دیا کیا وہ ٹھیک تھا نصرت بھٹو زفر علی شاہ کیس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کھل کر آئین سے کھلوار کرو پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے پردے واحد نے اس ملک کو تباہ کیا ہماری تاریخ کو مدنظر رکھیں پارلیمان کو اٹیک کر دیا کہ یہ قانون شخصی فائدے کے لیے ہے چیف جسٹس کے فائدے کو چھوڑ دیں یہ بتائیں کیا قانون عوام کے لیے فائدہ مند ہے نواز شریف استقبال کے بعد حفاظتی زمانت کے لیے عدالت میں سرنڈر کریں گے کیس کے حقائق کی وجہ سے انہیں عدالتی ریلیف ملے گا صدر نون لیگ پنجاب رانہ سراؤلہ نے کہا کہ نواز شریف خلائی مخلوق کے اشارے پر نہیں آ رہے ہیں نہ ڈیل سے گئے تھے نہ ڈیل سے آ رہے ہیں دواز شریف کو مخصوص حالات پیدا کر کے بیرون ملک نکالا اور دھکیلا گیا تھا شادرہ جلسے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نون لیگ کی لاہور پر گرفت کمزور ہو گئی ہے جیمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی سیکرٹ ایکٹ عدالت کے ججب الحسنان مانزول کرنائن کے خط پر وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جج نے وزارت قانون کو جیل ٹرائل کے لیے خط لکھا تھا سائفر کیس میں جیمن تحریک انصاف کی پیشی کے لیے عدالت نے گزشتہ روز سپریٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹیس جاری کیا تھا سعودی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے ریکوڈک پروجیکٹ میں اپنے شیئرز کی سعودی عرب کو فروق پر غور شروع کر دیا سعودی عرب کا بھی پروجیکٹ کا حصہ بننے میں دلچسپی کا ازہاد خصوصی سرمایہ کا ریکانسل سائی ایف سی کا وفاقی اداروں کو خط لکھ کر آئندہ مہینوں میں سعودی کامپنیز کے ساتھ لیندین کو حتمی شکل دینے پر زور نمائندہ دی نیوز عمر چیما کی رپورٹ کے مطابق سائی ایف سی کے ایک وددار نے بتایا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ مادنیات کی تلاش کے لیے سعودی عرب کے پاس ریکوڈک میں الہدہ بلوک ہو لیکن سعودی عرب کی دلچسپی موجودہ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں ہے سعودی عرب کسی ایسے علاقے میں کانکنی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا جہاں پہلے کوئی کام نہ ہوا ہو شرنگیزی پھیلانے والے اناثر کی فائنانسنگ رو کی جائے گی اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا نگرا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقفی کا صوبے میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ کہا کسی گروہ اور جتھے کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سہولتکاروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا اجلاس میں کنڈل چیک پوشت پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنانے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا شیخ اپورا میں بہو پر تشدد کرنے والے سسر نے شیخ اپورا کی سیشن کورٹ سے عبوری زمانت حاصل کر لی ادارت کا پولیس کو 18 اکتوبر تک ملزم کو گرفتار نہ کرنے کا حکم بہو کاسوسر کی حمایت میں بیان سامنے آ گیا کاسوسر سے بدتمیزی کی تو انہوں نے مارا ہمارا گھریلوں مسئلہ تھا صلاح ہو گئی ہے اب قانونی کارروائی نہیں کرنی تشدد کی شکار خاتون کا شوہر روزگار کے لیے ساؤتر فرقہ میں ہے پولیس کے مطابق ملزم کے دوسرے بیٹے عابد نے تشدد کی ویڈیو بنا کر اپنے رشتداروں کو بھیجی تھی جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے لہور پنجو گاؤ کے علاقے میں چار کم سندھ بچوں کے اغواہ کا معاملہ سلج گیا بچوں کے قتل میں صفاق باپ خود ملوث نکلا پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی سے جھگڑے کے بعد چاروں بچوں کو قتل کیا نہر میں پھینکا اور خود ہی بچوں کے اغواہ کا مقدمہ درج کروایا ریس کی و عملے کی نہر میں بچوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے سابق وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کو اسلامباد کی اتصاب عدالت نے 26 اکتوبر کو طلب کر لیا نوچس جاری عدالت نے سابق وزیر علیہ کو نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں طلب کیا عالمی بینک نے پاکستان میں غربت مٹھانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ نا کافی قرار دے دیا پروگرام کا بجٹ بڑھانے کی تجویز عالمی بینک کے مطابق روہ مالی سال عوام کو مہنگائی میں بڑا ریلیف نہیں مل سکتا اس سال مہنگائی بڑھنے کی شراب 29 فیصد سے زائد رہی دوہزار چوبیس میں مہنگائی بڑھنے کی شراب ساڑھے چھبیس فیصد رہنے کا امکان ہے عالمی بینک کا اخراجات میں کمی، تنخواہ اور پینشن سٹرکچر میں اصلاحات، ٹیکسز میں چھوٹ کم کرنے، ریونیو بڑھانے اور مختلف شعبوں پر ریزرف ٹیکس محدود کرنے پر زور نیپال میں یکے بعد دیگرے زلزلے کے دو جھٹکے، زلزلوں کی شدہ 6.3 اور 5.3 ریکارڈ کی گئی دلی سمیت بھارت کے شمالی حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے، زلزلے سے کسی نقصان کی رپورٹ نہیں ملی